انٹروینشن ڈیٹا کا ہر نکتہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو میرے لیے بہت بڑا اساسہ ہو سرمایہ ہو تمہارے جیسا کوئی نہیں دنیا میں کوئی قیمت نہیں جو کہ مجھے دے تو میں تمہیں اس کے سپرد کر دوں یہ تم انمول ہو میرے لیے تم میری اولاد ہو تو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن تمہاری زندگی جس بیماری میں فسی ہوئی ہے اس سے تمہاری زندگی کو شدید خطرہ ہے تمہاری ریپوٹیشن کو شدید خطرہ ہے لیکن تم زیادہ تر ان لائنوں پہ نہیں سوچتے کیونکہ تم نشا کرتے ہو یا نشا کرتے تھے تو تم ان لائنوں پہ نہیں سوچ سکتے تم ڈینائل میں ہو تو میں تمہیں بڑے عدب اور اترام سے بتانا چاہتا ہوں کچھ واقعات جن کے بعد تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہیں یہاں ویلنگ ویز میں یا کسی ری ہیب میں کیوں داخل کر آیا تمہیں وہ وجہ آ جائے گی کیونکہ مریض زیادہ تر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیوں داخل کر آیا تو وہ اس کیوں کا جواب ہوتا ہے جو ترتیب سے لکھا ہوتا ہے تمام فیملی میمبرز نے اور وہ کوئی تازہ صدمے کی وجہ سے یا تازہ غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ خالص محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں الفاظ کا چناؤ ہم بتاتے ہیں فیملیز کو کہ یہ لفظ بولنا ہے یہ لفظ نہیں بولنا اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فلان عید کے موقع پہ یہ واقعہ ہوا تھا یا فلان دن تم نے ایسا کیا تھا اور کوئی بندہ کرزہ مانگنے آ گیا تھا اور میں گھر سے باہر اسے جب ملنے گیا تو اس نے میرے گالیاں دینی شروع کر دی کہ آپ کا بیٹا میرے پیسے نہیں دیتا تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے ایک فضول آدمی کی باتیں سننے پڑی ہیں یا فلان دن مجھے بینک مینجر کا فون آیا کہ جی آپ کا بیٹا ایک چیک لے کے آیا ہے تو کیا یہ میں کیش کر دوں اور اب آپ کو پتا ہے کہ وہ چیک آپ نے نہیں لکھا بیٹے نے خود ہی لکھا ہے اور آپ کے سائن بھی خود ہی کی ہیں لیکن آپ نے بینک مینجر کو کہا کہ کر دیں کیش کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ بینک مینجر اسے مجرم سمجھے اور پولیس کے حوالے کرے تو آپ اس طرح کی باتیں جو کہ ساری باتیں نشے کی زندگی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ لکھی ہوتی ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جب بینک مینجر کا فون آیا تو میں اپنے اندر بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں پولیس کو بلائیں اور اس کو غلط دسخت کرنے پر اندر کرائیں تو مجھے تکلیف اور اگر میں کہتا ہوں کہ چھا چیک کیش کر دو تو مجھے پتا ہے کہ وہ تم نے نشے کے لیے پیسے استعمال کرنے ہیں تو یہ اس طرح کے سارے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انٹرونشن ڈیٹا میں پیش کیا جاتے ہیں جیسے کہ فلان دن تمہیں کہا تھا کہ تم اندر ہی رہنا تمہاری بہن کا رشتہ دیکھنے لوگ آ رہے ہیں تو تم نے سامنے نہیں آنا اس حولیے کے ساتھ اور تم نے اس دن مجھے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سامنے نہ ہوں تو مجھے دس ہزار پہ دیں اور ہم نے تمہیں دس ہزار دیئے لیکن تم پھر ایس ٹائم پہ اینڈ ٹائم پہ تم ان کے سامنے آگے اور آ کے تم نے ایسی حرکتیں کی جس سے کہ پھر تمہاری بہن کا رشتہ نہ ہو فیکٹس بتانے ہیں اور اس میں ہر نکتے کے بعد یہ کہنا ہے کہ تم ٹھیک ہو سکتے ہو تم اچھی زندگی کی طرف آ سکتے ہو اگر تم اپنا روخ تھوڑا موڑ لو اگر تم توجہ سے اپنے سیکالوجس کی باتیں سنو ہماری باتیں سنو تو تمہاری زندگی بہت بہتری کی طرف جا سکتی ہے موسیقی